اسیبی دلہن ایپیسوڈ ون جبران اس زمانے میں بہت زیادہ احمق تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ وہ اس کی آزادی کا دور تھا اس پر کسی بھی قسم کی ذمہ داریوں کا بھار نہیں تھا اس کے باپ رحمان صاحب اس سے کسی نہ کسی طرح مرداش ہی کرتے تھے اور وہ ان کے ساتھ ہی رہتا تھا رہتا کیا تھا بلکہ دوسروں کو اس کے ساتھ رہنا پڑتا تھا سب ہی آجیز تھے اب اس وقت جبران بڑی دیر سے ایک سوئی میں دھاگہ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی تھی کچھ دیر پہلے اس کی چچا ساتھ مہن فرزانہ سوئی دھاگہ لائی تھی بھائی جان ذرا دھاگہ تو ڈالنا اس نے کہا تھا ابھی فرصت نہیں ہے جبران نے کہا تھا جو دیا سلائی کی تیلیوں سے جھوبری بنانے کی کوشش کر رہا تھا چلو جب فرصت ملے تب ڈال دینا وہ سوئی دھاگہ وہیں رکھ کر چلی گئی جب جبران کو فرصت ملی تو اس نے کوشش شروع کر دی گیا 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 اے تھت تیری کی اور اس طرح دونوں ہاتھ ملائے جیسے کہ سوئی دھاگے کے کام کھیچ رہا ہو پھر شاید سوئی اس کی انگلی میں چھپ گئی اور وہ سی کر کے رہ گیا آہ اس کے چہرے پر ہماکت اور غصے کے ملے جھلے آزار تھے اور دوسری طرف فرزانہ کی سہیلی شرط ہار گئی تھی فرزانہ کی اکثر سہیلیاں جبران کی ہماکتوں کی داستانے سن کر اسے دیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی فرزانہ کی نئے سہیلی نے بھی آج اس کو دیکھ کر یہ کہہ دیا تھا کہ وہ احمق نہیں معلوم ہوتا بلکہ خامقہ اپنے آپ کو احمق ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس بات پر ان دونوں کی شرط لگی تھی اور فرزانہ نے اسے دکھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ تنہائے میں بھی نہ صرف احمق معلوم ہوتا ہے بلکہ احمقوں کی اسی حرکتیں بھی اس سے سرزرد ہوتی ہیں دونوں دوسرے کمرے میں چھپی ہوئی دروازے کی جھری سے جبران کی کمرے میں جھاک رہی تھی اس کمرے میں انہوں نے اندھیرہ کر دیا تھا تاکہ جبران کو کسی بھی قسم کا شبہ نہ ہو جبران سوئی اور دھاگے سے لڑتا رہا پھر اس نے جھجلا کر سلمان کو آواز دی اور وہ پندھر بھی آواز پر پہنچ سکا ارے اس کو کیا کہتے ہیں جو انگلی میں لگایا جاتا ہے لوہے کا ہوتا ہے اس پر تانے سے اپرے ہوتے ہیں جبران نے ایک ہی سانس میں پوچھا سلمان چند لمحے سر خو جاتا رہا پھر پوچھا گول ہوتا ہے ہاں بھئی گول ہوتا ہے یعنی کہ یوں جبران نے ہاتھ کے اشارے سے کچھ سمجھانے کی کوشش کی شریفہ کہتے ہیں صاحب اور اکثر لوگ سستہ فل بھی کہہ دیتے ہیں جبران آکھیں نکال کر بولا اب کیا میں شریفہ بھی نہیں جانتا مگر وہ تو ایک فل ہے ارے میں کہہ رہا ہوں یعنی کہ یوں سلمان نے بھی کچھ سوچتے ہوئے اپنی کلمے کی انگلی کے گرد بائیں ہاتھ کی انگلی سے ہلکا بنایا اور بورا سا مو بنا کر جبران کے طرف دیکھنے لگا کیا سمجھا جبران نے جھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا سمجھ گیا اسے گری یعنی ناریل کہتے ہیں ہاں بھئی 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 جبران خوش ہو کر بولا پھر سلمان کی یہاں کے نگل پڑیں میں نے کہا مجھے اس کی ضرورت ہے مجھے جلدی سلا دیں پھر سلمان فرش پڑ اکڑو بیٹھ گیا کچھ دیر تک سر پکڑ کر بیٹھا رہا پھر پیشانی پر زور سے اپنا ہاتھ دے مرا ارے 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 یہ کیا کر رہے ہو جبران بھکلا کر اس کی طرف جھپتا لیکن سلمان برابر اپنا سر پیٹتا رہا آخر جبران نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر اسے سیدھا کھڑا کر دیا میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتا ارے بھائی ماں سے کہاں ڈھونڈوں گا میرا باپ بھی اگر اپنی قبر سے اٹھ کر آئے تو اسے نہیں تلاش کر سکے گا اگر میں نے آپ کو اس کا نام بتا دیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں ہی اسے تلاش کروں صاحب گھر میں اور بھی نوکر ہیں اب میں تو اس سر پیٹنے کی کیا ضرورت تھی ہاں بول اپنی غلطی پہ تم اپنی گردن بھی اڑا سکتا ہوں تو پیٹنا کیا چیز ہے مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے آپ کو نام بتا دیا اچھا یہ غلطی تھی جبران آکے نکال کر بولا غلطی ہی تھی صاحب جب میں ایک چیز مہیت کرنے کی قوت نہیں رکھتا تو تو اس کا نام کیوں لوں آخر اب میں اسے کہاں تلاش کرتا بھی روں گا موسیقا موسیقی موسیقی موسیقی